چوبیس سال لگ بھگ نوہجار دن کے لمبے انتجار کے بعد آخر کار ایک باپ اپنے کھوے ہوئے بیٹے سے ملا جب لڑکے کو کٹنیپ کیا گیا تھا تب وہ صرف دو سال کا تھا چوبیس سال بعد جب ماں باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو دونوں نے اسے دوڑ کر گلے لگا لیا یہ بھابک پل دیکھ کر وہاں موجود سبی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں پتا گوو گنگتان کے لیے تو یہ پل اور بھی زیادہ خوزی دینے والا تھا کیونکہ ان کی چوبیس سال کی تفر سے آج پوری ہو چکی تھی پتا گنگتان نے اپنے بیٹے کو ڈھولنے کے لیے ایڑی چوٹی کا جور لگا دیا انہوں نے چین کی بیس راجیوں میں اپنے بیٹے کو تلاشا جہاں بھی سمبھاونا ہوتی وہ وہیں اپنی موٹر سائیکل سے پہنچ جاتے اس طرح انہوں نے قریباً پانچ لاکھ کلومیٹر کا سفر تائے کیا اس دوران دس موٹر سائیکل خراب ہوئیں کئی بار ایکسیڈنٹ بھی ہوئے یہی نہیں انہوں نے بیٹے کی گمسودگی کے لیے دو لاکھ پوسٹ بھی بانٹے انہوں نے بیٹے کو تلاشنے کے لیے اپنی پوری پونجی لگا دی یہاں تک کی بھیگ بھی مانگی لیکن ہار نہیں مانگی اپنے بیٹے کو تلاشنے کے لیے گنگتان کی کوشش سے چین میں کتنی زیادہ فیمس رہی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اس فلم میں ہونگ کانگ کے سپرسٹار اینڈی لاؤ نے کام کیا ہے سپرسٹار کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے بھی گوہو انگتان کو بدھائی دی ہے دراصل گوہو کا بیٹا ڈی ای نے ٹیسٹنگ سے مل پایا ہے گوہو کے بیٹے کو اگوا کرنے کے آروپ میں ایک مہلا اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے چائنا نیوز کے مطابق جن دو سندگدوں کو پکڑا گیا ہے وہ ورسوں سے ڈیٹنگ کر رہے تھے اور تب انہوں نے یہ سوچ کر گوہو کے بیٹے کو کٹنیپ کیا تھا کہ اسے بیچ کر وہ کچھ پیسی کما سکتے ہیں دوستو ایک پتا کے درنسن کلپ اور ججبے کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواز